السلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے دمیان دوسرے ونڈے میج کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کے حوالے سے ناظرین دوسرے ونڈے میج کے لیے پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کیا ہے پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ نے ٹیم میں دوسرے ونڈے میج کے لیے کونسی تبدیلیاں کی آئیے ناظرین آپ کے مکمل اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میل کب اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے ہمجھے سٹارٹ ہوگا اور موسمی صورتحال اس میل کلیے کیا ہوگی مکمل اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مطابق وزیٹ کر دیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیو کیکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے ہیں تو ناظرین جو لوگ محمد آمیر کو مس کریں انگلینڈ کی سریز کے لیے میری طرح تو نیچے کومنٹ سیشن میں محمد آمیر کامبیک ضرور لکھنا تاکہ سوشل میڈیا پر محمد آمیر کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ان کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو جائے ناظرین تو چلیے آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کی پہلے ونڈے میچ کے بعد دوسرے ونڈے میچ کی پلائنگ الیون اس کے بعد آپ دوستوں کو ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بتاتے ہیں تو چلیے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں پلائنگ الیون کو تو ناظرین انگلینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میچ کی پلائنگ الیون میں پہلے نمبر کی بات کریں اوپننگ بلے باز فخر زمان شامل ہوں گے دوسرے نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے دوسرے اوپننگ بلے باز امام الحق شامل ہوں گے تیزرے نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم جو کی ونڈاؤن آئیں گے چوتھے نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے وکیٹ کیپر محمد ریزوان بھی دوسرے ونڈے سکوارڈ میں شامل ہوں گے پانچوے نمبر کی بات کریں تو سعود شکیل بھی پاکستان کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے چھاتے نمبر کی بات کریں تو سوہیب مقصود بھی پاکستان کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے انگلینڈ کے خلاف ساتھویں نمبر کی بات کہیں پاکستان ٹیم کے وائس کپتان شداب خان بھی پاکستان کی پلنگ 11 میں شامل ہوں گے آٹھویں نمبر کی بات کہیں پاکستان ٹیم کے فاس پولر آر رونڈر فہیم اشرا بھی شامل ہوں گے نامے نمبر کی بات کہیں تو حسن علی بھی پاکستان کی پلنگ 11 میں شامل ہوں گے انگلینڈ کے خلاف دسویں نمبر کی بات کہیں تو شہین شاہ آفریدی بھی پاکستان کی پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے جارویں نمبر کی بات کریں تو آہارس رو بھی پاکستان کی پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے تو ناظرین ابھی تک پاکستان ٹیم میں کوئی دوسرے ونڈے میچ کے لیے تبدیلی متوقع نہیں ہے کیونکہ جو سارا عمال نامہ ہے تمام کھلاڑوں کا ایک جیسا ہی ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے تو ناظرین آپ کیوں بتاتے چلیں پاکستان انگلین کے درمیان دوسرا ونڈے میچ کل یعنی کہ ہفتہ والے دن دس چولائی کو کھیلا جائے گا ناظرین یہ میچ پاکستانی وقت کے مطبع پانچ وجہ کی بجائے اب تین وجہ کھیلا جائے گا دوپیر کے تو ناظرین آپ کیوں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انگلین کے درمیان دوسرے ونڈے میچ کے لیے موسمی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ میچ میں موسمیات نے بری خبر بھی سنا دیئے ناظرین اس وقت آپ دوست سکرین شاٹ بھی اپنے موبیل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دکھ ہمیں جیجے کا اجازت اللہ نکیبان